بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اکثر اوقات اس طرح کی خبریں دیکھتے ہوں گے جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے کہ روس نے امریکی الیکشن میں تاندلی کی ہے روس کی مداخلت ہوئی ہے یہ تمام جب سے دونالڈ ٹرم جیتا تھا دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار بیس تک آپ یہ تمام جیتے ہیں دیکھتے رہے پھر ٹرم کو بعد میں اس پورے کھیل کے اندر بری بھی کر دیا گیا کوئی مداخلہ ثابت نہیں ہوئی لیکن دو ہزار بیس میں بھی یہ چیز شوشہ چھوڑا گیا پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ روس اس میں ہے روس پر پابندیاں لگی یہ جو کیٹسا کی پابندیاں ہیں ایس فور ہنڈرڈ یہ میزائل یہ انڈیا ترکی پر یہ کسے وجہ سے لگی تھی یہ کرینیا کی وجہ سے لگی تھی اور دوسرا کہ انہوں نے الیکشن میں دھاند لکھی جب حقیقہ ٹی بی آپ کو کہتا رہا کہ یہ بدبخت انسان جو بائیڈن جو پاکستان کی جڑے کٹنے کے لیے ان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب دیکھیں انہوں نے پہلا بڑا الزام کیا لگایا ہے پاکستان پر جو اب تک امریکہ کی تاریخ میں کبھی کوئی نہیں لگا سکا یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوئے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ بتیس روس کے جو لوگ ہیں جن پر پابندی لگی ہے جو روس کے ایما کے اوپر امریکی الیکشن میں دھاندلی کرنے امریکی الیکشن چوری کرنے میں ملویس ہے ان میں دس پاکستانی بھی شامل ہے اور ان دس پاکستانیوں کا تعلق لاہور اور کراچی سے ہے یہ آپ کے سکین پر یہ پورا ڈیٹا انہوں نے جو ان کی انٹالیجنس ایجنسی نے جاری کیا ہے اس کے مطابق کوئی احمی شہزاد ہے لاہور کے حسنین ہے پھر اس کے روا حیات محمد خزر ہے رضا محسین ہے رضا مشتبالی ہے سید علی رضا ہے اس طرح کر کے انہوں نے پوری لسٹ کمپنیز کی اور نام کی جاری کی ہے کہ پاکستانی ملویس ہیں جنہوں نے امریکی الیکشن چورایا ڈونر ٹرمپ کو جتوانے کی کوشش کی یعنی ٹرمپ نے جو ساڑھے ساتھ کروڑ ووٹ لیا وہ لاہور سے کراچی سے بیٹھ کر روز کے ساتھ مل کر روز کی پروکسی بن کر امریکی الیکشن چوری کر رہے تھے اور اس پوری صورتحال میں امریکہ کے خلاف آخری حد تک جا رہے تھے یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے سائبر حملوں کا الزام ڈریکلی پاکستان پر لگایا نیکسٹ اپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ان کو تکلیف کیا ہے تکلیف ان کو یہ ہے کہ جیسے ہی روز کے فورن منسٹر پاکستان آئے ہیں اور پاکستان آ کر انہوں نے بلانگ چیک کی آفر دی یعنی سپورٹ کا اعلان کر دیا پیسہ چاہیے انویسمنٹ چاہیے ہتھیار چاہیے سور ہنڈر چاہیے یو نیم اٹ جو چاہیے آپ کو ملے گا اس کے بعد امریکہ کی چکھیں نکل گئیں ان کو پتا چلیا کہ اب روز پاکستان اور افغان طالبان کی محسے امریکہ کو توڑن میں آ جاتا اس کی خواہش ہے انہوں نے افغان طالبان کو پیغام دیا تھا کہ آپ یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لیں یہ اصل میں صورت حالی اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد ان کی تکلیف آسمان پر پہنچ گئی کیونکہ اگر انڈیا پر پبندی لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد روز ان کے ہاتھ سے جاتا ہے اور پاکستان ویس 400 لے گا نہیں لگاتے تو ڈریکلی پاکستان لے گا ترکی لے گا اب انہوں نے پہلی مرتبہ الزام لگایا اور کہا ہے کہ پاکستانی ملوث ہیں دس پاکستانی اور ان کی کمپنیز امریکی الیکشن چرانے میں ملوث ہیں اور یہ انٹرنیشنل سطح پر انہوں نے بڑے لیول کا کام کیا اگلا ان کا سٹپ یہ ہوگا یہ الزام لگائیں گے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اسٹیٹ بھی شامل ہے یعنی پوری دنیا میں جس نام کے اوپر روس کے ساتھ یہ جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں اسی کو انہوں نے پاکستان کو انوالو کر دیا کہ پاکستان اب ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کیا ہے یہ جو جن کے انہوں نے نام لیا ہے ایکس وائز ہی یہ اصل میں صرف اور صرف جان بوجھ کر پاکستان کو ملوث کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم دنیا میں ان پر پابندی لگا سکے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی مارکٹ آپ دیکھ لیں اٹھارہ ممالک آپ سے پروپوزر لینے کے بعد آپ کے ساتھ معاملہ سائن کر چکے ہیں کہ انہوں نے خریدنا ہے کیا ارجنٹینہ کیا میامار کیا نائجیریا کیا سری لنکا اس کے بعد آزربائیجن آپ سے لینے والا ہے آپ نے کئی پچاس ممالک تک پچھ کر دی ہے کہ آپ ہم ان سے خریدیں بلوک تری سیریز کے لیے تو پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک انتظار میں ہے اس کے بعد سٹل فائٹر اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پر ہم پابندی لگائیں اس کے بعد نہ ان کے جہاز کوئی بکے نہ یہ خرید سکے اور دنیا بھر ہوئے ہمیں پر تنگ کر دے زمین اب اس صورتحال میں اصل وجہ کیا تھی صرف اور صرف افغانستان کہ افغانستان میں پاکستان نے جو اپنے تیور دکھائے ہیں ایٹسی بات ہے انترین بلنکن نے جب جنرل باجوہ کو کال کی اس کال کے اندر کیا تھا کال میں انہوں نے یہ بات کی وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کس حد تک امریکہ کی مدد کرنے جا رہے ہیں نیٹس سپلائی بند کریں گے نہیں کریں گے عمران کھان تو وہ شخص ہے جب اقتدار بھی نہیں آیا تھا تو اس نے نیٹس سپلائی بند کروا دی تھی دھرنا دے کر تو پھر کیا صورتحال ہے یہ اصل میں وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی نظر دیکھ لی پاکستان کا لہجہ سمجھ گئے باڈی لینگویچ انہوں نے دیکھ لی کہ یہ تو جھکنے نہیں جا رہے یہ تو چائنہ کے ساتھ کڑے یہ تو روس کے ساتھ کڑے یہ افغان طالبان کے ساتھ کڑے موسکو کانفرس میں ہمیں دھمکی دے کر کہتے ہیں کہ تم جنگ نہیں کر سکتے اب جو بھی بات ہوگی صرف ٹکل ڈائلوگ سے ہوگی اب اس پوری صورتحال میں ان کے پاس کیا بچا تھا پاکستانیوں پر پابندی لگاتے جھوٹے نام لے کر جھوٹی کمپنیاں ہماری ہم پر پابندی لگا دی انہوں نے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے سٹیٹ لیور پر جائیں گے اگر پاکستان کی ریاست نے اس دفعہ کمرو مائز کر لیا تو پھر بچے گا کچھ نہیں پھر یاد رکھئے گا اگر یہ پاکستان کی ریاست کو کہا کہ ہمیں یہ لوگ چاہئے گرفتار کرے امریکہ بھیجے یا ان پر پابندی لگائے یا پاکستانیوں نے اٹھا کر بلا وجہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا آرٹیکل کا نام لے کر نیو یک ٹائمز آرٹیکل لکھتا ہے کہ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی امریکہ کی مدد سے امریکہ کو افغانستان میں شکست دے گی آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جنرل حمید گل ہمید گل ہوا پڑا ہے اس کے بعد جیک ریڈ جو کہ سینیٹر ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے کہ آئی ایس آئی نے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے مدد کی ہے تو لہٰذا اس پوری صورتحال کے اندر چیزیں سمجھئے کہ پیٹرن پورا ترتیب دیا جا رہا ہے دیکھئے چائنہ آپ کو ملٹری ہارڈ ویر دے رہا ہے کہ آپ انڈیا کے حملوں سے بچ کے رہیں آپ کو ایڈوانس فائم پتا ہو آپ کو پتا ہو انڈیا کیا کام کرنے والا ہے یہ پوری کی پوری صورتحال پاکستان پر الیکٹرونک وارفیر آگے یہ کیا کریں گے آگے کوئی بڑا سائبر حملہ اب تو انہوں نے پہلے یہ کہا کرتے دیں کہ دیکھئے کوئی دہشتگردی ہوتی ہے پاکستانیوں کا نام ڈال دیا اب تو وہ کہہ رہے ہیں جی سائبر حملوں میں بھی پاکستانی ہے لاہور کے لوگ ہیں کراچی کے لوگ ہیں کل کو کہہ دیں گے فیصلہ باد کے ہیں گجرہ بارا کے ہیں پھر کہہ دیں گے بلوچستان کے ہیں پھر کہہ دیں گے کی پی کے کے ہیں پشاور کے ہیں وزیرستان کے یعنی عجیب و غریب صورتحال اس وقت پیدا ہوگی اگر ریاست اس وقت نہ کھڑی ہوئی تو یہ پاکستان کے لیے مشکل ترین وقت شروع ہوگا کیا یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغان طالبان کے خلاف ہمارا ساتھ دے صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں اب ان کے پاس ڈھکوسلے ڈرامے فراد کہ یہ پاکستانی شامل ہے وہ پاکستانی شامل ہے صرف پاکستانیوں پر پابندی لگانے کے لیے روس کی طرح اب پوری دنیا کے اندر یہ پاکستان پر زمین تن کرنے جا رہے ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ آپ دیکھئے گا ووٹس ایپ جیسی چیزیں بند کرنی ہے انہوں نے فیس بک ٹوٹر یوٹیوب یہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے آہستہ آہستہ کہنا ہے کہ پاکستان کی رسائی نہیں ہونی چاہیے پابندیاں انٹرنیشنل لیول پر جائیں گے فیٹف میں ایک دفعہ ہم گھسے ہیں آج تک ہم نکل نہیں پائے ہمارے ملک کی اکانومی کی دھجیاں اڑ گئی ہیں لیکن آپ بتائیں کیا دنیا میں سب سے زیادہ پروکسی میں پیسہ لگانے والا کونسا ملک ہے امریکہ اسرائیل دائش ٹی ٹی پی بلیک وارٹر یہ کون لوگ ہے پوری دنیا میں بلیک وارٹر کو استعمال کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے بلیک وارٹر سے بڑھ کے پروکسی کیا ہے یہ فیٹف میں ہم کیوں پھسی ہمیں کہاتے ہیں تم پروکسی یوز کرتے ہو خود آپ دیکھ لیں ان کا کیا حال ہے لہٰذا پاکستان پر اب زمین تنگ کرنے کی تیاری ہے دو ٹوک فیصلے کا وقت آ گیا ہے اگر آپ نے فیصلہ نہ لیا تو دنیا آپ کو اندھیروں میں ڈبو دے گی اور آپ باہر نہیں نکل پائیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں